بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں انیویٹیو کمپیٹر سائنس کلپ اور میں ہوں ابت اللطیف امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں ہم ایرے میں سورٹنگ پہ بات کر رہے تھے سورٹ یعنی کہ ایرے میں موجود ایلمنٹس کو ترتیب دینا اس میں دو طرح کی ترتیب تھی ایک سیلیکشن پہ ہم بات کر چکہ ہوں اور جو دوسری ہے وہ ہے ببل سورٹ جس پہ ہم آج بات کریں گے ٹھیک ہے تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گے بل آئیکن کو لازمی پریس کریں ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر جو کہ ہے ببل سورٹ امید ہے اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر دیا ہوگا چلیں اٹھ سٹارٹ ببل سورٹ ببل سورٹ کو ایکسچینج سورٹ بھی کہا جاتا ہے بدل لینا ایک دوسرے کے ساتھ یعنی فرس پوز میں اپنی چیز آپ کو دے دوں اور آپ کی چیز خود لے دوں ٹھیک ہے نا اب یہ ببل سورٹ کرے گی کیا کہ ریپیٹیڈلی یعنی کہ بار بار وزز کرے گی ارے کو اور کمپیر کرے گی ٹو آئیٹمز کو یعنی کہ ہم ارے میں ایلمنٹس دے رہے ہیں اور میں دو دو ایلمنٹس کو دو دو ایلمنٹس کو لے کے کمپیر کیا جائے گا اور اگر تو وہ ایلمنٹس رونگ آرڈر میں ہوں گے تو انہیں سویپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ عمل جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا اور ارے کو وزٹ کرتا رہے گا تب تک جب تک کہ کوئی بھی سویپنگ نہ رہ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ارے ہماری جو ہے وہ سوٹ ہوگی اب اس میں کچھ سٹیپس ہیں سٹیپس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں وہ کرے گا کمپیر اڈجیسنٹ ایلمنٹ اب اڈجیسنٹ کسی کہتے ہیں چونکہ ایرے میں سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں ایلمنٹس موجود ہیں تو اڈجیسنٹ یعنی جو دو سیلز کے ایلمنٹس ہوں گے ان کو آپس میں کمپیر کیا جائے گا اگر تو فرسٹ ایلمنٹ بڑا ہوگا سیکنڈ سے تو انہیں سویپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے چونکہ ہم ترتیب دے رہے ہیں اسے ہم فرسپوس ہم اسینڈنگ ترتیب دے رہے ہیں یعنی چھوٹی ویلیوز کو پہلے لکھنے اور بڑی کو بعد میں تو اگر فرسٹ ویلیو بڑی ہوگی سیکنڈ سے تو انہیں سویپ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے اب یہی پروسس کمپیر کرنے والا کمپیر کرنے والا اور سویپ کرنے والا یہی پروسس جو ہے وہ رپیٹ کیا جائے گا ہر پیر کے لیے یعنی دو دو پیرز اٹھائے جائیں گے اور ان کو آپس میں کمپیر کیا جائے گا ٹھیک ہے کمپیر کیا جائے گا سٹارٹنگ فرسٹ ٹو ایلیمنٹس کو اٹھائے جائے گا اور اینڈنگ ٹو ایلیمنٹس پہ ہم پہنج جائیں گے اس طرح دو دو ایلیمنٹس کو کمپیر کرتے special اگر آٹھ ایلیمنٹ ہے آپ کی آرے کی اندر پہلے دو کو کریں گے پھر نیکس23 کو کریں گے پھر نیکس23 اس طرح ہم اس کو رپیٹ کرتے جائیں گے اس طرح جب ہم دو دو ایلیمنٹس کو لے کے compare کریں گے swap کروائیں گے تو array کے end پر جو element ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا اب ان steps کو repeat کیا جائے گا تمام elements کے لیے اسی طرح اور یہ steps ہم تب تک repeat کرتے جائیں گے جب تک کہ ہمارے جو pairs ہیں وہ ایک ascending یا descending order میں نہ آ جائیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری bubble sort ہے selection sort میں ہم ایک single element pick کرتے تھے اور اس کو compare کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ دو دو elements لیے جا رہے ہیں یعنی کہ elements compare لیا جا رہا ہے اور ان کو آپس میں compare کرنے کے بعد ان کو swap کروایا جا رہا ہے تو یہ bubble sort ہے اب اس کو میں اسی طرح آپ کو phases کے حساب سے جس میں phase آئیں گے iteration آئے گی swapping آئے گی اس طرح کرواتی ہوں پھر آپ کو اس کی مزید سمجھ آئے گی اب یہ سامنے سکرین پر آپ دیکھیں کہ آپ کو array نظر آ رہی ہے جس میں میں elements لیے ہیں 10, 30, 15 25 and 5 تو یہ جو سب سے چھوٹا element اگر آپ غور کریں اس array میں ہے وہ ہے 5 تو وہ end پہ موجود ہے اور جبکہ جو سب سے بڑا ہے وہ 30 ہے جو کے second number پہ یہاں پہ موجود ہے تو یہ ہماری کہاں سے start ہو رہی ہے 0 to 4 یعنی کہ اس میں total کتنے element ہے پانچ element ہیں اس array کے اندر سیم اسی طرح اس array میں بھی ہمیں loop کا استعمال کرنا پڑے گا اور loops جو ہے وہ ہم دو ہی use کریں گے ایک outer loop اور دوسری inner loop ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں سب سے پہلے پاس میں ہوگا کیا کہ جیسے کہ میں نے steps بتائے first two elements کو آپس میں compare کیا جائے گا first two elements کو compare کیا جائے گا 10 کو 30 کے ساتھ compare کیا جائے گا اب اگر ہم دیکھیں تو 10 جو ہے وہ چھوٹا ہے 30 سے تو یہاں پہ ہمیں کسی بھی قسم کی swapping کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ already چھوٹی value شروع میں پڑی ہوئی ہے اور بڑی value بعد میں ہے تو یہاں پہ ہم کسی طرح کی swapping نہیں کریں گے first pass کے اندر first pass میں ہم نے کسی قسم کی کوئی exchange نہیں کی ٹھیک ہے کیونکہ already 10 جو تھا وہ چھوٹا تھا 30 سے next پہ آئیں گے پھر دو items کو compare کیا جائے گا تو 30 کو compare کیا جائے گا 15 کے ساتھ یہ second pass پہ ہم آگئے ہیں اب یہاں پہ ہوگا کیا کیونکہ 30 جو ہے وہ greater ہے 15 سے تو یہاں پہ values جو ہیں وہ آپس میں swap کروائی جائیں گی ابھی تک ہمارا first pass چل رہا ہے اس پہ ہم دو iterations کر چکے ہیں first iteration میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی قسم کی کوئی value exchange نہیں کی گی جبکہ second iteration میں ہم نے دیکھا چکے 30 greater تھا 15 سے اس لئے 15 کو شروع میں لے آئے اور 30 کو بعد ملے گئے اب یہ pass ابھی first ہی چل رہا ہے second کب آئے گا چکہ میں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ دو loops کا استعمال کر رہے ہیں ایک outer اور دوسری inner ٹھیک ہے نا first میں outer کی value true ہوگی تو inner پہ move کرے گا اب جو ہے وہ inner کو ہی چیک کیا جا رہا ہے اب یہ inner تب تک چلے گی جب تک کہ inner loop جو ہے وہ اس کی condition falls نہیں ہو جاتی جب اس کی condition falls ہو جائے گی تمہارا first pass ختم ہو جائے گا اور پھر outer loop پہ آئے گا اور ہمارا second pass یہاں پہ آکے start ہو جائے گا تو اب یہ دیکھیں اب array کی اس طرح ہو گئی ہے کہ 15 یہاں پہ آگیا اور 30 یہاں پہ آگیا اچھا باتے ہم third iteration پہ third iteration میں اب ہم ان دو elements کو آپس میں compare کریں گے 30 کو compare کیا جائے گا 25 کے ساتھ چونکہ 25 smaller ہے 30 سے تو یہاں پہ بھی values آپس میں exchange ہو جائیں گی چونکہ values exchange ہو رہی ہیں اسی وجہ سے bubble sort کو exchange sort بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ان elements کو آپس میں exchange کر دیا جائے گا next ہماری fourth iteration آجائے گی جس میں ان دو elements کو آپس میں compare کیا جائے گا 30 greater ہے 5 سے تو یہاں پہ ان کو بھی آپس میں exchange کر دیا جائے گا selection sort کی طرح اس میں first pass میں four iterations ہوئی ہیں four iterations کیسے ہوئی ہیں کیونکہ first کو اگر ہم چھوڑ دیں یہ outer loop تھا تو یہاں سے دیکھ لیں one two three four four iterations ہوں گی inner loop کی base پہ ٹھیک ہے چونکہ ابھی صرف ایک دفعہ outer loop کی condition چیک کی گئی تھی وہ true تھی تو inner loop پہ move ہوا تھا اب inner loop کی یہاں پہ آکے جب four times iteration ہو گئی first pass میں تو یہاں پہ inner loop کی condition جو ہوگی وہ false ہو جائے گی اور control دوبارہ outer loop پہ آ جائے گا increment operator کے ساتھ اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو 30 جو ہے وہ end پہ چلا گیا اس array میں 30 ہی سب سے greatest value تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ selection sort میں کیا ہوتا تھا کہ ہمارے شروع والے elements جو تھے وہ ترتیب ہوتے جاتے تھے ہم شروع والوں کو skip کر دیتے تھے یعنی first سے وہ ترتیب لگنی start ہو جاتے تھے لیکن یہ bubble sort میں کیا ہوتا ہے اب ہم last element کو skip کر دیں گے جیسے کہ میں نے اس کے steps میں آپ کو بتایا کہ یہ steps repeat ہوتے جائیں گے لیکن last element کو skip کرتا جائے گا اب last element چکے ہمارا proper اپنی جگہ پہ آ چکا ہے یہاں پہ اس کو اب swap نہیں کروایا جائے گا اب جب second pass آئے گا تو پھر ان دو elements کو آپس میں swap کروایا جائے گا اب control آ چکا ہے second pass پہ اب جیسے جیسے passes پڑھیں گے اس طرح سے iterations ان passes میں کام ہوتی جائیں گی یہاں پہ four iterations ہوئی تھی تو اس پاس میں three iterations ہوں گی ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کہ ان first two elements کو آپس میں compare کیا جائے گا اب آپ دیکھیں 10 جو ہے 15 سے less ہے تو وہ already اپنی جگہ پہ ہے اس لئے first iteration میں کسی بھی قسم کی کوئی exchange نہیں ہوگی کوئی بھی value exchange نہیں ہوگی کیونکہ already چھوٹی value اپنی جگہ پہ موجود ہے second pass کی second iteration میں آکے دیکھیں گے تو 15 کو 25 کے ساتھ compare کیا جائے گا جو کہ 15 بھی چھوٹا ہے 25 سے تو یہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی exchanging perform نہیں ہوگی وہ already چھوٹی value اپنی جگہ پہ موجود ہے اب یہی steps جب repeat ہو رہے ہیں تو ان last two elements کو compare کیا جائے گا اب جو ہے 25 greater ہے 5 سے تو یہاں پہ exchanging perform کی جائے گی values کو آپس میں exchange ہیا جائے گا 5 یہاں پہ آجائے گا 25 یہاں پہ چلا جائے گا اب یہ دیکھیں کہ جو last two elements ہیں وہ اپنی order میں آ چکے ہیں 25 اور اس کے بعد 30 جو دو بڑی values ہیں وہ sought out ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے third pass پہ چونکہ inner loop کی value sorry condition یہاں پہ false ہو جائے گی تو اب دوبارہ outer loop پہ control move کرے گا اوکے جی تو next ہم آگئے ہیں اپنے third pass پہ third pass میں آپ دیکھیں کہ first pass میں four iterations ہوئیں second میں three ہوئیں third pass میں آکے دو دفعہ values ہوں گی اب سیم ویسے ہی first two elements کو آپ اس میں compare کیا جائے گا تو 10 جو ہے وہ already چھوٹا ہے 15 ساتھ compare کیا جائے گا 5 چھوٹا ہے 15 سے اور وہ بعد میں پڑا ہوئی تو یہاں پہ آکے values کو اپس میں exchange کیا جائے 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 تو اب آپ دیکھیں کہ جو 3 بڑی values تھیں وہ یہاں پہ سوٹ آؤٹ ہو چکی ہیں سلیکشن سوٹ میں شروع سوٹ ہوتی تھیں جبکہ اس میں end سے ہو رہی ہیں اب ہمارے پاس بچیں یہ 2 values یعنی ہمارے پاس بچا 4 pass اور اس pass میں ہم صرف ایک دفعہ values کو iterate کریں جیسے جیسے pass پڑھتے ہیں ان میں iterations کم ہوتی جاتی ہیں جی تو یہ bubble سوٹ کا ہمارا last pass ہے جس میں ان first کو آپس میں کمپیئر کیا جائے گا کمپیئر کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ 10 greater 5 سے یہاں پہ values کو آپس میں ایک چینج کر دیا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ ہماری array سوٹ آؤٹ ہو چکی ہے 5 10 15 25 30 یہ ہماری array سوٹ آٹ ہو چکی ہے یہ ترتیب بابل سوٹ کے ذریعے تو سوٹ دو ترہ کی ہے سوٹ ٹکنیک سوٹ سوٹ جس میں ہم ایک element کو پک کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں جبکہ بابل سوٹ میں ہم دو elements کو آپس میں لے کے کمپیئر کرتے ہیں اس طرح ہماری array سوٹ آؤٹ ہو جاتی ہے بہت ایزی ہے بہت انفرسٹنگ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمپورٹنٹ بھی ہے اگر آپ پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں سے لازمی ایک question آتا ہے امید ہے آپ کو آج کے اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی کہ اچھا لگا تو لائک کیجئے اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ کا کوئی suggestion ہو تو وہ بھی آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اللہ حافظ